ملک میں اس وقت بھوگ راج کر رہی ہے اور عوام حکمرانوں کو جھولیاں اٹھا کر بددوائیں دے رہی ہے عام انتخابات کا فوری انتخابات ناگزیر ہے ورنہ مسائل بڑھتے رہیں گے اور ملک بہرانوں میں پھسا رہے گا فوری اور شفاف انتخابات کا انتخابات حقیقی معینوں میں ملک کو بہتری کی جانب لے کر جائے گا وفاقی حکومت کو اقتدار چھوڑنا ہوگا انہوں نے کہا کہ پاکستان روز بر روز معاشی اور سیاسی طور پر مزید مسائل کی دلدل میں دھستا جا رہا ہے اقتدار کی جنگ میں امپورٹر حکومت اندھی ہو چکی ہے دنیا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہم تنظلی کا شکار ہو رہے ہیں آج مہینوں میں شہباز شریف، حمزہ شہباز، احسن اقبال، مریم نواز اور ناجانے کتنے کرپٹ لوگوں کے کرپشن کیسز ختم کر دیے گئے ہیں جو شرمناک مثال ہے انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی کرپٹ قیادت ہر بار اپنے اقتدار کے دوران پاک دامن ہونے کا ڈھونگ کرتی ہے تو دوسری طرف قومی دولت دونوں ہاتھوں سے لوٹتی ہے ان کے ہر دور اقتدار میں ریکارڈ کرپشن ہوئی ہے اور ملک کو دیوالیا کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی گئی اب قوم ان کا اصل چہرہ دیکھ چکی ہے اور ان کے کسی بہکاوے میں نہیں آئے گی مہنگائی تو اس وقت یہ گورنمنٹ جو ہوا کی گورنمنٹ ہے اس کا مہنگائی پہ دولر پہ کسی چیز پہ کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں یہ اس وقت جو ہے نا شتر بے مہار کی طرح جو ہے نا ہر چیز جو چلی آ رہی ہے مہنگائی اس وقت اس طرح ہو چکی ہے کہ غریب آدمی جو آپ نے گھر میں دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے اور صورتحال اس سے بھی بتر ہوتی جا رہی ہے ہمیں تو خود سمیم ہی آ رہی ہے کہ یہ حکومت چاہتے کیا ہے یہ بالکلی غریب کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں یہ بالکلی غربت کو یہ کہتے ہیں کہ غربت ختم کریں گے یہ تو غریبوں کو ختم کرے جا رہے ہیں یہ جو دلیلی نکالی تھی اس پہ ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ تو ہم یہی ہمارے جو ہے ہمارے لیڈر عمیران خان کا بھی یہی ہے اور ہم سب عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں تاکہ ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے اور وہ سٹیبل گورنمنٹ پانچ سال کے لیے ہوگی تو باہر کی دنیا جو بیرونی دنیا ہے اس کو بھی اعتماد ہوگا اس پہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس پہ تو دنیا کو اعتماد ہی نہیں ہے کیونکہ یہ لٹے رہے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جب ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی ایک عوام میں چنی ہوئی گورنمنٹ آئے گی تو اس سے دنیا کو اعتماد آئے گا ڈالر جو ہے وہ سٹیبل ہوگا تیل کی قیمتیں کم ہوگی مہنگائی میں کمی آئے گی یہ سب کو چونہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب الیکشن ہو اور الیکشن کے پاس ایک سٹیبل اس کے پاس سمجھیں شروع